ہندو بھائیوں میں چلے جاؤ انہوں نے رام کو بھگوان کا درجہ دے دیا آپ دو رامائنیں خرید کے لے آئیں پڑھیں والمیکی رامائن بھی لائیں اور رام چرط مانس بھی لے آئیں رام چرط مانس جو تلسی داد جی نے لکھی ہے وہ ابھی جدید نئی ہے وہ نئی ہے تلسی داد جی والی وہ نئی اس میں بھگوان کا درجہ دے دیا رام کو اور والمیکی جی کی رامائن میں والمیکی جی نے رام کو بھگوان مانا ہی نہیں ہے رام کو انسان مانا آج بھی دونوں رامائنیں موجود ہیں والمیکی جی رام کو ایک کالپرک منوش انسان مانتے ہیں اور تلسی داد جی نے ان کو بھگوان کا درجہ دے دیا ہے میرے بھائیو اب آپ پڑھئے والمیکی جی کی رامائن میں ساپ تور پر لکھا ہے جب رام کی پتنی سیتا کا حرد ہوا اور راوڑ لے کر جب گیا ہنومان و لکشمن جب شری لنکا سے راوڑ کے چنگل سے جب سیتا جی کو چھوڑا کے لائے تو سیتا جی رام چندر جی کے پاس جاتی ہیں اور ان کا آشیرواد لینے کے لیے ان کے پیر چھونے لگتی ہیں ان کے پیروں پر گر جاتی ہیں تو رام چندر جی نے اپنی پتنی سیتا کو پیر نہیں چھونے دیئے بلکہ ان کے دونوں کاندے پگڑ کر ان کو اٹھا دیا کھلا کر دیا کہا یہ کیا کر رہی ہو کہا آپ کو پرالام کر رہی ہوں آپ کو نمشکار کر رہی ہوں آپ کے پیر چھو رہی ہوں تو رام چندر جی نے جو جملے کہے جو شد کہے وہ والمی کے رامائن میں ہے رام رام آئے نما رام رام آئے شد ستیم مستی سیتا تُو میرے پیر مچھو میں تو تیرا رام ہوں سیتا تُو میرے پیر مچھو میں تو تیرا رام ہوں رام رام آئے نما ایک رام تیرے رام کا بھی ہے ایک رام تیرے رام کا بھی ہے رام رام آئے نما سیتا تُو اس کے سامنے سر جھکا جو تیرے رام کا رام ہے یعنی ایک اللہ کے سامنے سر جھکا رام رام آئے سکیہ مستی اس لیے کہ رام کا ہی رام سچا ہے رام رام آئے نمہ اس لیے کہ رام کا ہی رام سچا ہے یہ سیتا جی کو رام چندر جی نے کہا جو بالمی کی رامائن میں آج بھی موجود ہے رام چندر جی نے اپنے پیر نہیں چھونے دیئے اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ کوئی باپ کتنا بھی بزرگ ہو لیکن بیٹا اپنے باپ کے پیر نہیں چھو سکتا اپنی ماں کے بھی پیر نہیں چھو سکتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ تلاش کرے یعنی خدمت کر کے جنت میں جانے کی کوشش کرے لیکن ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں کے پیر چھوے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے وَبِلْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا اور فوراں کہہ دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو یعنی پہلے عبادت اللہ کی اور اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان وَبِلْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا احسان کیوں کہا احسان میں ہر نیکی شامل ہے باپ کے پیر میں در دھو رہا ہے تو اس کا پیر دمانا احسان ہے اگر باپ کے سر میں در دھو رہا ہے تو اس کا سر دمانا احسان ہے باپ بستر پر لیٹا ہوا ہے چاہتا ہے کہ بیٹے لیٹے لیٹے بور ہو گیا ہوں ذرا گھر کے باہر مجھے تہلا دو گھر کے باہر ذرا مجھے ہوا کھلا دو تو بیٹے کی ذمہ داری ہے اپنی پیٹ کی اوپر لات کر اپنے باپ کو گھر کے باہر کا چکر لگوائے گھومائے باپ بیمار ہے تو اس کا علاج کرائے یہ حسان ہے احسان ہر اس نیکی کو کہا جاتا ہے جو ماں باپ کو جس نیکی کی ضرورت ہے ماں باپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو پورا کر دینے کا نام احسان ہے اس لئے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کے پیر دباؤ یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو بلکہ یہ کہا تمہارے باپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت اس کی پوری کرو یہ احسان ہے یہ احسان ہے جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بڑھابے کو پہنچ جائیں تو تم ان سے اف بھی مت کرو ہوں بھی مت کرو یہ بھی نہیں کر سکتے مثلا میرے باپ بیمار ہیں بستر پر لیٹے ہیں اور میں کمپیوٹر پر کام کر رہا ہوں بہت ضروری امپورٹنٹ بیجنس کا کام اور باپ لیٹے ہیں بیٹا جی ابو ایک گلاس پانی لا دو کمپیوٹر بند کیا اور گئے پانی لا کے دے دیا اللہ کی قسم سواب نہیں ملے گا کیوں تم نے یہ تمہارے موں سے جو نکل گیا یعنی باپ نے پانی مانگا اور تم کمپیوٹر پر کوئی امرجنسی کام کر رہے ہو اچانک بیٹا جی ایک گلاس پانی لا دو اٹھے لائے دیا پلایا اپنے ہاتھ سے ان کا سر پکڑ کے پلایا سب کچھ کیا لیکن اوہ جو نکل گیا اس نے تمہاری اس نیکی کو برباد کر دیا قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُ مَا اُفْ جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں تو تم ہوں بھی نہیں کرو یہ ہے باپ کا درجہ یہ ہے باپ کا مقام لیکن اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ تم اپنے باپ کے پیر چھو نہیں چھو سکتے کیونکہ سر جھکانا صرف ایک اللہ کے سامنے جائز ہے اور آگے یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ سر جھکانا سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے ہس بینٹس اپنے شہروں کو سجدہ کرے ہیں اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کرے ہیں لیکن بیوی بھی اپنے شہر کو سجدہ نہیں کر سکتی ہے اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے بندہ صرف اللہ ہی کو کر سکتا ہے اور کسی کو نہیں میرے بھائیو اس مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو دنیا میں جتنے بھی دھرمیں ان لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب کے مہان پرشوں کو انسانیت سے نکال دیا لیکن دنیا میں ایک دھرم ایسا ہے اور وہ ہے اسلام جس میں آج بھی محمد الرسول اللہ کو بھگوان کا خدا کا اللہ کا درجہ نہیں دیا گیا ہے ہم نے اپنے مہان پرش کو انسان ہی کا درجہ دیا ہے اور انسان ہی رہنے دیا ہے قرآن چیخ کر اعلان کرتا ہے کہہ دو کی میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں تم چلتے پھرتے ہو میں بھی چلتا پھرتا ہوں تم اڑتے بڑھتے ہو میں بھی اڑتا بڑھتا ہوں تم شادی بیعہ کرتے ہو میں نے بھی شادی بیعہ کیے تمہارے ماں باپ دادا پر دادا تھے تمہارے بھی ماں باپ دادا پر دادا تھے تمہیں بچے تھے تمہارے بچے تو میرے بھی بچے تھے تمہیں بخار آتا ہے سر میں درد ہوتا ہے دخ اور گم پہنچتا ہے مجھے بھی بخار آتا ہے سر میں درد ہوتا ہے دخ اور درد ہمیں بھی پہنچتا ہے خوشیہ میں بھی پہنچتی ہے فرق اتنا ہے ہمیں اور تمیں ہمارے پاس جبرائیل قرآن لے کر آتے ہیں اور تمہارے پاس نہیں آتے ہیں اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام آتا ہے اور تمہارے پاس نہیں آتا ہے بس یہی مقام میرا بڑا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور تمہیں نبی نہیں بنایا اللہ نے تمہیں پیغمبر نہیں بنایا اور مجھے پیغمبر بنایا ہے مجھے قرآن اتارا اور اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے اس مقام نے اس مرتبے نے مجھے بہت بلند کر دیا ہے انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے میرے بھائیو غور کریے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے ایک شخص اللہ دور دیہات کا رہنے والا اللہ کے نبی کے پاس آیا لوگوں نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اپنے گاؤں میں یہ پریشانی ہے اللہ کے نبی سے بیان کرو اللہ کے نبی ہماری پریشانی کو دور کریں گے وہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے تو ایسے کہنی پا رہا ہے وہ ہمارے گاؤں میں آواز نہیں نکل رہی جیسے اچانک موڈی جی کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے تو آواز نہیں نکلے گی ڈی ایم کے سامنے کھڑے ہو جائے آواز نہیں نکلتی ایسے ہی وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے جی وہ کیا ہاں بولو کیا پریشانی ہے جی وہ میرے گاؤں میں جی وہ ڈر رہے ہیں کانپ رہے ہیں اتنا روب اتنا دب دبا نبی کے چہرے پر کہ وہ کانپ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں مثال دیکھئے دیکھا کہ یہ بول نہیں پا رہے ہیں یہ ہم سے ڈر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور پکڑ کے ہلایا اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بولو کیا بات ہے ابو دعوت کی حدیث کے الفاظ دیکھئے کیوں ڈرتے ہو مجھ سے میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں میں بادشاہ تھوڑی ہوں ارے میں بھی تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں مجھے بھی تو اس ماں نے اپنے پیڑ سے باہر نکالا مجھے بھی تو ایسی ماں نے اپنے پیڑ سے جنا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی تاکل القدید جو سوکھا گوشت کھاتی تھی قدید کس کو کہتے ہیں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے قیمتی بات میں بتانے جا رہا ہوں تاکل القدید عرب میں کیا ہوتا تھا گوشت اونٹ زبا کیا اونٹ نہر کیا تو چار چار پانچ پانچ کلو گوشت کے ٹکڑے ایسی دھوپ میں ڈال دیتے تھے لوگ دھوپ میں اور نمک کمک لگا کے سالٹ وغیرہ لگا کے ایسی اس کو خوشک کر لیتے تھے اور اس کو اپنے گھر میں رکھتے تھے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد تین مہینے کے بعد گوشت پکانے کا دل ہوتا تھا تو اسی میں سے تھوڑا سا کاٹا اور پکا لیا آدھا کلو کاٹا اور پکا لیا تو گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو نمک لگا کر اور دھوپ میں سکھایا جاتا تھا اور یہ گوشت کھلایا جاتا تھا چھے چھے مہینے آٹھن مہینے چلتا تھا اس کو بولتے قدید عربی زبان میں تو میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی یہ کہہ کر آپ نے اس کا ڈر دور کیا کیوں ڈرتے ہو بلکل نہیں اس نے تب سوچا ہاں اللہ کے رسول بھی تو میری طرح ایک انسان ہیں ایک ماں کے بیٹے ہیں پھر اس نے اپنی بات رکھی یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنجیدگی کہ آپ نے اس کے دل سے ڈر کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا میں بھی ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جس کو تازہ گوشت بکھانے کو نہیں ملتا تک گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی مجھے بھی اس ماں نے پیدا کیا ہے تلسیدہ جی نے سنگرام پران کا ہندی انواد کیا ہے آسان ہندی میں اس میں تلسیدہ جی نے لکھا ہے غور کیجئے کہ ان منطروں کو جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں سنگرام پران کے اس قدبارہ کے اندر تلسیدہ جی نے سنسکرط کا ہندیا